بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمان کیا ہے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے ہمیں اس سبق کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایمان کی حقیقت کو اجاغت کیا جائے ایمان دو طرح کا ہوتا ہے ایک زبان سے قبول کرنا اور ایک سچے دل سے کسی بات کو مان لے رہا جب ہم سچے دل سے کسی بات کی گواہی دیتے ہیں اس کو مانتے ہیں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو یہ ہمارا پکا اور سچا ایمان کہلاتا ہے ہمارا پہلا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں دوسری باتوں کا حکم دیا اسی طرح انہوں نے ہمیں بہت سی باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا اگر ہم ان چیزوں پر ایمان نہیں لائیں گے ہمارا دیگ مکمل نہیں ہوگا وہی ایمان مفصل میں وہی بنیادی باتیں ہیں جن پر ایمان لانا نہایت ضروری ہے اب ایمان مفصل کیا ہے ایمان مفصل مفصل مطلب تفصیل سے بیان کرنا ایمان مفصل کیا ہے ایمان مفصل میں ہم کن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جس سے ہمارا کامل یقین ہو ہمارا ایمان بڑے پختہ یقین ہو سب سے پہلے ہیں میں ایمان لائیا میں ایمان لائیا اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اس بات پر کہ ہر بھلائی اور برائی اللہ کے حکم سے ملتی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اب کیا ہے یہ ایمان مفصل میں ایمان لائیا اللہ پر اللہ پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی ذات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ معبود برق ہے وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں دوسرا ہے اس کے فرشتوں پر فرشتے کون کون سے ہیں چار فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مکائل علیہ السلام حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت عصر فیل علیہ السلام اگر ہم اس کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے پھر ہے اس کی کتابوں پر کتابیں کون کون سے توریت زبور امجیل اور قرآن مجید اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کتابوں پر ایمان لائیں گے تو ہمارا ایمان مکمل کر لائے گا اس کے رسولوں پر ہم جانتے ہیں اللہ نے وہی اتاری اپنے رسولوں پر تاکہ لوگوں کی اصلاح کر سکیں اور آج تک ایک لاکھ چوبیس ہزار تقیب رسول اتاری گئے ان پر ایمان لانا ضروری ہے آخرت کے دن پر یعنی سب نے ایک دن مر جانا ہے یہ دنیا عارضی ہے یہ زندگی عارضی ہے اور موت برحق ہے ہم سب کو مر جانا ہے اس بات پر اگر ہمارا یقین ہے تو ہمارا ایمان مکمل ہے تقدیر پر یعنی ہر اچھی اور بری تقدیر پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب بنایا ہے ہماری تقدیر بنائی ہے اگر ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور کچھ برا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اگر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے ہماری تقدیر بنانے والا چاہے وہ اچھی ہے چاہے بری ہے چاہے ہمارے ساتھ بلائی ہے یا برائی ہے تو ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے اس کے علاوہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اچھو اس بات پر بھی ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہم سب ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنے عمال کی گواہی دیں گے ہمارے پارٹس جسم کے اللہ تعالیٰ کو بیان کریں گے جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں جو کچھ ہم کرتے تھے ہر چیز اس کی گواہی دے گی اور ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جزا کے طور پر جنت اور سزا کے طور پر دوزب دے گا بچوں اگر ہم ایمان مفصل کو تفسیر سے پڑھ کے اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اس کو سچے دل سے مانتے ہیں یہی ہمارا ایمان ہے یہی ہمارا دین ہے امید ہے چپٹر سمجھ آیا ہوگا جزاک اللہ اللہ حافظ